ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان چلن ہارٹ فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے یہ وہ ادارہ ہے جو کہ مستحق بچوں کے لیے دل کا علاج جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کس طرح سے تمام چیزیں یہاں پر مینج کی جاتی ہیں مستحق بچوں کا علاج معالجہ یہاں پر کس طرح سے کیا جا رہا ہے کون کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ضروری ایک چیز ہے کہ آپ نے لوگوں میں شعور بی بیدار کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے زیادہ سے زیادہ آگاہی دینی ہے کہ دل کے امراض سے کس طرح سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو مہمان موجود ہیں ان کا تعرف میں کروانا چاہوں گی فران احمد صاحب نے ہمیں جوائنٹ کیا ہے وولنٹیئر سی اور پاکستان چلن ہارٹ فاؤنڈیشن کے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ پاکستان چلن ہارٹ فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے یہ کب عمل میں لائیا گیا کیا پلان تھا کیا سوچا گیا اور پھر اس کو کس طرح سے لے کے چلا جا رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمنہ دوہزار بارہ میں ہم نے اس ادارے کا قیام رکھا اس کا نام پاکستان چلن ہارٹ فاؤنڈیشن ہے دوہزار دس میں ایک ذاتی حادثہ ہوا میری چھوٹی سابزادی کنجنیٹل ہارٹ کے ساتھ پیدا ہوئی اللہ نے ان کی زندگی رکھی اور تقریباً تین سال ہمارے ساتھ رہی اس ٹائم میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس فنانشلی سپورٹ نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو بشک فنانشل سپورٹ ہو بھی تو تب بھی بہت لیمیٹڈ رسورسز ہیں تو ہم نے جی دوہزار بارہ میں جب اس ادارے کا قیام رکھا تو چار ایریاز پر فوکس کیا پہلا ہے اویرنس کہ شعور لوگوں میں پیدا ہو کے بھی ایک سالانہ ساٹھ ہزار بچہ پاکستان میں ہر سال یہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے دوسرا ہمارا فوکس تھا جی کہ جو ضرورت مند بچے جن کے والدین کے پاس ان کی ہارٹ سرجیز کے پیسے نہیں ہیں ان کے ہم علاج کروانا شروع کریں یہ دوسرا کام تھا تیسرا جی ہمارے ملک میں اس وقت بہت کم تعداد میں ایکسپرٹس موجود ہیں تو باہر کے ملکوں سے ہم نے ایکسپرٹس کو بلا کر یہاں پر ٹریننگ شروع کی اور اب یہ ساری چیزیں ایک چھت کے نیچے ہو جائیں اس کے لیے ہم ایک ایک سو پچاس بیٹ کا بچوں کا ہارٹ کا ہسپیٹل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک سو پچاس بیٹ کا بچوں کا ہارٹ کا ہسپیٹل بنایا جا رہا ہے اب یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا اور اوبرال اگر ہم شہر الاؤر میں دیکھے سہولیات کی بات کریں تو اس طرح سے کمپیرٹیبلی سہولیات نہیں کتنی ضرورت تھی اس ہسپیٹل کی جی اس وقت جو تقریباً ہر سالنا جی ساٹھ ہزار بچہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کی ساتھ پیدا ہوتا ہے اور سکسی تھاؤزن میں سے پورے ملک میں اس وقت سالانہ کو تقریباً ہمارے پاس چھے سے آٹھ ہزار سرجیریز اور انٹرونشن کی فسیلیٹیز موجود ہیں ہر سال کم از کم بیس ہزار بچوں کو ہارٹ کی سرجیریز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو اس وقت برڈن ہے ڈیزیز کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ گورنمنٹ کے ایک ہسپیٹل میں اس وقت چودہ ہزار بچوں کی لسٹ ہے اور ہمارے پاس فسیلیٹیز چونکہ برڈن زیادہ ہے اس لیے آویلیبل نہیں ہے تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنا لیں جیسے کینسر کا ایک ادارہ ہے اس کے آنے سے کینسر ختم نہیں ہوا لیکن اٹلیس لوکل کپیسٹی بننا شروع ہوگی یہ ہمارا ادارہ ہے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم ایک ایسا ہسپیٹل بنا لیں جس میں نہ صرف بچوں کی ہارٹ سرجیز ہیں وہ ہو سکیں بلکہ ان کی ڈاکٹرز کی اور نرسز کی اور باقی پیرامیڈک سٹاف کی کپیسٹی بیلڈنگ بھی ہو سکیں صحیح یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ انیشیٹیف تو لے لیا ہے اب کس طرح سے اس کام کو مکمل کیا جائے گا کتنا ٹائم درکار ہے آگے کچھ لوگ اس میں اگر حصہ لینا چاہ رہے ہیں کس طرح سے وہ پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں تقریباً نو سال سے جی الحمدللہ ہم نے جو ایچیف کیا ہے میں وہ تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں پہلے سال اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے کوئی تین بچوں کی ہارٹ کی سرجیز کو سپانسر کیا ایک بچے کی سرجیز پر اس فقط تقریباً ساڑھے تین لاکھ کا خرچہ آتا تھا آج یہ خرچہ بڑھ کر تقریباً ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ ہو گیا الحمدللہ ہم لوگوں نے اللہ کی مربانی سے اور آپ جیسے لوگوں کی جو سپورٹ سے اور ڈونرز کی سپورٹ سے تین سو ستر بچوں کو لاسٹ ایر آپریٹ کروایا اور ابھی تک کو تقریباً ہم ستاسی کروڑ روپیہ یعنی ایٹ ہنڈڈ سیونٹی ملین لوگوں سے اکٹھا کر کے الحمدللہ اس کاؤز پر لگا چکے ہیں اور یہ بہت اچھا اقدام ہے میں تو یہاں پر ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی وہ لوگ جو کہ واقعی دردے دل رکھتے ہیں کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آگے تو ماشاءاللہ ماہ مبارک کی بھی آمد آمد ہے کس طرح لوگ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی فاؤنڈیشن ہماری ویب سائٹ ہے جی pchf.org.pk یا آپ کسی بھی سرچ انجن پر جا کر صرف اتنا لکھ دیں چائل ہارٹ یا اتنا لکھ دیں بچوں کے دل کا مسئلہ یا اتنا لکھ دیں پاکستان چلن ہارٹ فاؤنڈیشن تو ہماری ویب سائٹ پر آ جائے گا وہاں پر ایک ڈونیٹ ناو کا آپشن ہے تقریباً ہر بڑے بینک اکاؤنٹ میں ہمارے زکاة کا اکاؤنٹ الگ ہے ڈونیشن کا اکاؤنٹ الگ ہے صدقے کا اکاؤنٹ الگ ہے اسی طرح آن لائن جو لوگ ڈائبی ڈیا کریٹ کارڈ کے تھرور ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ فیسلیٹی اویلیبل ہے ایزی پیسہ کی فیسلیٹی اویلیبل ہے تو ہمارا جی ریکویس یہی ہوگی کہ ایک تھوڑا سا مسکنسپشن ہے لوگوں میں کہ اداروں کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو ہمارا ادارہ الحمدللہ ان اداروں میں سے جس کا ایک اپنا شریعہ بورڈ ہے تو شریعہ بورڈ جو کہ اسی سی پی کی طرف سے ہم نے ایک پوائنٹڈ شریعہ بورڈ کے میمبر جو ایسی سی پی ریجسٹرڈ ہیں مفتی صاحب وہ ہمارے بورڈ پر ہیں تو جتنا بھی نظام زکاة کا ہے وہ الحمدللہ بالکل شریعہ کمپلائنٹ ہے اس کا مطلب ہے جو بھی زکاة آپ اس ادارے کو دیں گے وہ انشاءاللہ ہم مستحق لوگوں تک لگانے کی پوری کوشش کریں گے تو ایک تو یہ میں چاہتا ہوں ضرور جی آپ کے ادارے کی توسط سے یہ بات پہنچے کہ اداروں کو زکاة دیں اور اس میں سے ایسے ادارے جو کہ ایسی سی پی سرٹیفائیڈ ہیں ان کو زکاة دینا زیادہ منہ سمجھ بلکل یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا بھی آپ خیال رکھیں جب بھی آپ کسی ادارے کو زکاة دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا وہ لوگ جو کہ مستحق ہیں علاج مولجہ اپنے بچوں کا کرانا شاہ رہے ہیں کس طرح سے آپ کے پینل میں شامل ہو سکتے ہیں کیا کوئی ریجسٹریشن بغیرہ کرانی پڑتی ہے طریقہ کار اس کا کیا ہے پورے ملک میں اس وقت تقریباً تیس کے قریب بچوں کے ہارٹ کے کارڈیولوجسٹ ہیں یعنی کہ جو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ بچے کے دل میں سوراہ کتنا بڑا ہے یا ہے بھی یا نہیں ہے تو ایک تو ان تک ہماری رسائی الحمدللہ پہلے سے موجود ہے تو اینی ڈیزرونگ پیشنٹ یعنی وہ جو بھی والدین جن کے پاس اس وقت بچے کو ٹریٹ کروانے کے پیسے نہیں ہیں وہ کسی بھی کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کر یہ بتا دیں کہ ہمیں پاکستان چلن ہارٹ فاؤنڈیشن سے ہمارا رابطہ کروا دیں پھر ہمارا فون نمبر ہے جی فیس بک پر ہم ایکٹیو ہیں انسٹا پر ایکٹیو ہیں کہیں پر وہ انفرمیشن بھیجوا دیں اچھا یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کے لیے بڑا چیلنج بن جاتی ہوگی کہ آپ نے دیکھنا ہے مونیٹر کرنا ہے کہ آیا فلامندہ مستحق ہے بھی یا نہیں یہ آپ کے پانل میں وہ تمام ٹرمز انڈ کنڈیشن جو آتی ہیں کس طرح سے انشور کیا جاتے ہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا جی ہم نا جیسے ہی پیشنٹ ہم سے رابطہ کرتا ہے تو اس کی ایک سوشیو ایکنومک سٹیٹس کا ایک فارم فل کروا لیتے ہیں بھئی آپ کی انکم کتنی ہے آپ کے پاس سونا کتنا موجود ہے آپ کے پاس پراپرٹی کتنی ہے یعنی پوری کی پوری ایک نظام ہے پھر کچھ ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے سسٹم ایسے بنے ہوئے ہیں جو خود بخود نمبرنگ کر دیتے ہیں کہ اگر یہ مثال کے طور پر پاکستان کے ایک ایسے علاقے سے جہاں پر سوشیو ایکنومک سٹیٹس آلیڈی بہت کام ہے تو وہاں سے نمبر جو آنا آوٹ آف ٹین شیئرد تین یا چار نمبر مل جائیں گے تو اس طرح ایک نمبرنگ سسٹم کی بنیاد پر سسٹم ہمیں خود بتا دیتا ہے کہ ہمارے مطابق یہ کتنے پرسنٹ ڈیزرونگ ہے پھر ہماری اگلی کوشش ہوتی ہے والدین سے یہ کہیں بھی آپ جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں آپ ضرور ڈالیں مثال کے طور پر پانچ لاکھ کا خرچ اور بس لی ہیلپ ہو جاتی ہے تھوڑی سی چونکہ ہم نے وہ پیسہ اپنے اوپر تو لگانا ہے جو پیسہ ان کی طرف سے آرہا ہے وہ کسی اور بچے کے اوپر بھی لگ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا ٹرانسپرینٹ نظام میں جی الحمدللہ ہمارا اچھا فران صاحب یہ کہیے گا اس کے بعد بھی فالو اپ بچوں کا لینا پڑتا ہے آپ نے جس بچے کوپریشن کر دیا ٹائم ٹو ٹائم اس کا چیک اپ بغیرہ یہ سب چیز انشور کی جاتی ہیں جی ہمارے جی پیشنٹ کی آپ نے ہماری شیئر ٹائی گلان دیکھے ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نوٹ سنگل سی ایڈی ریمین انٹریٹیڈ یعنی کہ کوئی بھی ایسا بچہ جو دل کے آرزے کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے یہ ہماری خواہش ہے کہ وہ انشاءاللہ انٹریٹیڈ نہ رہے اچھا یہ بچے اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر ٹائم پر ان کا علاج ہو جائے تو ان کو کنجینٹرل ہارٹ کا مسئلہ فر لائف کیور ہو جاتا ہے یعنی ایک بچے کے دل کا سراخ ٹائم پر بند ہو گیا تو فر لائف اس کا دل کا سراخ کا مسئلہ حل ہو گیا لیکن چونکہ یہ ایسا بڑا پرابلم ہے کہ ہر چھ مہینے بعد فالو اپ ہونا ضرور ہی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کا ڈیٹا بیس ابھی تک الحمدللہ دو ہزار چار سو کے قریب فیملیز کو ہمارے ادارے نے سپورٹ کیا تو ان کا ڈیٹا بیس اب ٹو ڈیٹ ہے ہمارے چھ مہینے بعد ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرور آپ جس شہر میں بھی ہم آپ کا وہاں کے شہر میں جو ہمارا کارڈیولوجس ہے ان سے آپ کا فالو اپ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا صحیح کوویڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ سب کچھ بدلا بہت سارے لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا رہا کیا سمجھتے ہیں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا جی سب سے پہلی تو مشکل تھی کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکر ہیں سپیشلی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے سرجنز ہیں وہ لاسٹ ہیئر بس اللہ قدرت ایسی ہوئی کہ ان میں سے ایک دو لوگوں کو کوویڈ ہو گیا اس کی ویسے ہمیں اپنے سینٹر بند کرنا پڑے تو پہلا تو چیلنج یہ ہے کہ ہم سب لوگ احتیاط کریں دوسرا چیلنج ہے کہ کوویڈ کے وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو چیریٹی دینا ہے نا وہ کوویڈ ریلیٹڈ ایشیوز پر دینا شروع کر دی ہے یعنی پاورٹی پر غربت پر لوگ زیادہ پیسے دے رہے ہیں حالانکہ یہ مسائل بھی اتنے ہی بڑے ہیں جیسے یہ غربت کا مسئلہ ہے پہلے پچاس سے پچپن ہزار بچے یہ مرض لے کر پیدا ہوتے تھے لاسٹ یئر ففٹی سیون تھاؤزن کا نمبر ہے ہر سو میں سے ایک بچہ یہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے کہ کوویڈ کے دنوں میں اگر ہم کوئی بھی چیریٹی کریں تو اس چیریٹی کو بھی زہن میں رکھیں جو کوویڈ سے ڈائریکلی ریلیٹڈ نہیں بھی ہے بلکل بلکل صحیح ایک اور چیز آپ کم پیسوں میں علاج کر رہے ہیں یا تو مفت علاج کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس چیز پر کمپرومائز تو نہیں ہو رہا کہ ڈاکٹر ہمارے اس لیول کے نہیں آپ اس کو کیسے انشور کرتے ہیں ہمارا جی ایک اپنا سینٹر چل رہا ہے یو ایل ٹی ایچ کا ایک سینٹر جہاں پر ہمارے اپنے سرجنس ہیں ہمارے اپنے کارڈولوجسٹ ہیں ہمارے اپنے پرفیوجنسٹ ہیں یہ پورا کو پورا سٹاف وہاں پر الحمدللہ ایک تو ٹرینڈ سٹاف ہے یہ سپر سپیشیلٹی ہے یعنی کہ جنرل سرجن بننے کے بعد آپ کو ہارٹ سرجن بننا ہے پھر بچوں کا ہارٹ سرجن بننا ہے اسی طرح بھی ہوشی کا ڈاکٹر سپیشلائز ہے اسی طرح جو انٹینسیف کیئر کا ڈاکٹر ہے وہ سپیشلائز ہے تو یہ جب تک آٹھ دس لوگ کسی ایک ٹیم میں نہیں آتے ہم کہیں پر بھی پیڈیارٹک کارڈک سرجیری شروع نہیں کر سکتے صحیح تو یہ بہت زبردست چیزیں ہیں واقعی ان کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کی تسلیبی ہو جائے جو لوگ علاج مالجہ کر آ رہے ہیں ان کی تسلیبی بہت زیادہ ضروری ہے فران صاحب کوئی میسیج ہو آپ کا تیکھنے والا ہے جی میری ایک گزارش ہوگی کہ جی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آپ سب لوگوں کی الحمدللہ پہلے بھی بہت سپورٹ رہی ہے آپ اس سال بھی بڑھ چڑھ کر ہمارے دارے کو جو بھی خیرات جو بھی صدقات جو بھی زکاة دے سکتے ہیں ضرور دیجئے کیونکہ اب ہمارے جو مشن ہیں ابھی تک جیسے میں نے پہلے ارس کیا ستاسی کروڑ روپیہ لگ چکا ہے اب ہمیں حسبتال بنانے کے لیے تقریباً دو عرب روپیہ کی ضرورت ہے صحیح تو اگر ایک ہم نے ایک لاکھ پاکستانی کی کیمپن مصبہ بھائی کے ساتھ بنائی مصبہ بھائی ہمارے ابھی تو گئے ہیں ساؤٹ افریقہ رحمداللہ اب ٹیم بھی اچھا پلے کر رہی ہے تو ہم نے وہ بھی ہمارے بورڈ میمبر ہیں ان کو بھی ہم نے یہی ریکویسٹ کی اگر زیادہ زیادہ اویرنس میں ساتھ دیں اور میں آپ سے بس یہ گزارش کروں گا ادارے کے توسط سے کہ بھرپور اس زکاة کے مہینے میں پی سی ای ایچ اف کو یاد رکھیں ایک روپیہ سے لے کر دس لاک بیس لاک پچاس جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے ضرور بہ ضرور ان بچوں کے لیے دے گے جو بچے اس وقت آپ سب کی زکاة کے منتظر ہیں یہ ارتیات آئیں گے انشاءاللہ ہسپیل ٹائم پر بنے گا ہسپیل ٹائم پر بنے گا تو پورے ملک میں جو ابھی ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے آغا خان ہسپیل کے کچھ نمبر ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ تقریبا still 40% تک بچہ جو ہے نا وہ باہر کے ملک میں جاتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بچوں کے ہارٹ کی سجدی کی اس طرح فسیلٹیز موجود نہیں ہیں یہ میری آپ سے دور ہے کار خیر میں جتنے بھی لوگ بڑ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں ہماری بھی یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ اس سے کسی کی زندگی بچ جاتی ہے اور آپ کی پارٹیسپیٹ کرنے سے جہاں پر ادارے کو ہیلپ ہوگی وہاں پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے آپ کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا تو ان کاموں میں بڑ چڑھ کر حصہ لینا بھی چاہیے آگے تو ماہ مبارک ہے تو سبھی لوگ زکاة دیتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس فاؤنڈیشن کو پاکستانچل انہارٹ فاؤنڈیشن اس کو بھی ضرور اپنے زکاة میں یاد رکھیں اور اس ادارے کو بھی سپورٹ کریں تھانکیو سو مچ فران صاحب بہت بہت شکریہ